موسیقی اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور حملہ کر دیا بجلی کی قیمت تقریباً آٹھ روپے فی یونٹ بڑھانے کے بعد پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں فی لیٹر تیس روپے اضافہ کر دیا وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا جس کے بعد پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں تاریخ پر پہلی بار دو سو روپے فی لیٹر سے تجابوس کر گئیں مفتا اسمائل نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت تیس روپے کے اضافے سے دو سو نو روپے چھاسی پیسی ہو گئی ڈیزل کی قیمت تیس روپے بڑھ کر دو سو چار روپے پندرہ پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت ایک سو اکاسی روپے چورانے پیسے ہو گئی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا ایک ہفتے کے دوران موجودہ حکومت نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں ساٹھ روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے اس سے قبل ستائیس مائی کو بھی پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں تیس روپے فی لیٹر بڑھائی گئی تھی